مجھے بچپن سے یہ شوق تھا کہ میں یہ ٹرک آٹ کا کام سیکھو تو پھر میں نے اپنے چاچو کو بولا ہے کہ مجھے یہ کام سکالو تو ادھر شبہ بزار میں ہم کام کرتے تھے اسکول کے بعد آتے تھے یہاں شبہ بزار میں اپنے چاچو کے ساتھ یہ کام کرتے تھے اسی طرح جب اسکول حالات ایسے تھے غربت ایسی تھی کہ ہم اور تعلیم نہیں کر سکتے تھے تو بس میں نے کہا یہ کام سے میرا شوق بھی تھا میں کہتا تھا کہ کیوں نہ یہ کام میں سیکھو تو میں نے اپنے چاچو سے یہ کام سیکھا تو پھر یہ ٹرک آٹ کا کام خراب ہوا تو میں نے ادھر باگ دوڑ لگائی ادھر پیشاؤ اور میوزم میں کلاسکور کا جاب مل گیا کرونا کی وجہ سے پچھلے سال لاکڈون میں میں گھر میں اسے بیٹا تھا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے کیوں نہ اس انٹیک سامان پر برتنوں پر پیالیوں پر اس پر یہ ٹرک آٹ کروں کیونکہ یہ ہماری پختون کلچر ہے ہماری ثقافت ہے اور جب میں نے یہ ان کو کیا تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیے یہ چھوٹے ٹرکوں پر کام کیا ہے میں نے بہت ٹرکوں پر کام کیا ہے لوگ یہ چھوٹے ٹرک لے کے آتے ہیں اس پر میں اپنا جو ٹرک آٹ ہے وہی کرتا ہوں یہ چھوٹے رچھے ہیں جو ہمارے پختون ثقافت کا ایک حصہ ہے یہ بھی اس پر کام کرتا ہوں یہ چینک یہ سادھا چینک ہوتا ہے یہ ہم ادھر شاولی کتار سے اسے سادھا لیتے ہیں پھر اس کو رگمال مارتے ہیں پھر رنگ دیتے ہیں پھر یہ سوکتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم یہ ایسے ڈیزائنیں بناتے ہیں جب یہ ڈیزائن بن جاتے ہیں تو اس پر ہم پھر شائننگ کرتے ہیں وہ وارنش لگاتے ہیں کیونکہ یہ شائننگ کریں یہ چینک پر کام کی اس ٹرے پر کام کی یہ سادھا ٹرے ہوتا ہے اس پر ہم مختلف ڈیزائن بناتے ہیں پھر یہ ٹرے ایسے تیار ہوتا ہے جب تیار ہو جاتے تو اس کو بھی ہم وارنش دیتے ہیں شائننگ کے لیے یہ پھر ہم شاپر میں بن کرتے ہیں پھر یہ پیالیاں ہیں یہ سادہ پیالیاں ہوتی ہیں اس پر ہم وہی رغمال رنگ وغیرہ کرتے ہیں پھر ہم پول ڈیزائن بناتے ہیں اس کو آپ ڈیکوریشن کے تروپی بھی رکھ سکتے ہیں اگر استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ نے چائے پکانا نہیں ہے پہلے آپ نے چائے پکانا ہے الگ چینک میں پھر اس میں ڈال کے جب اس میں ڈال دیا تو پھر پیالی میں ڈال کر آپ پی سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پینٹ ہے ہم ادھر ماسٹر پینٹ لگاتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے اگر آگ پہ رکھو گے تو یہ خراب ہو جائے گا اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو ڈیکوریشن کے تروپے بھی ان کو رکھ سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام زندہ رہے حکومت کو چاہیئے کہ ایک اکیڈمی کو لے کہ میں یہ کام اوروپو سے کہوں کہ یہ کام زندہ رہے کیونکہ ٹرک آٹ جو ہیں ابھی ٹرکوں کا کام جو ہیں وہ ختم ہو چکا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ انٹیک سامان برتنوں پر میں نے کام شروع کیے کہ یہ کام زندہ رہے یہ کام میں اوروپو سے کہوں کیونکہ ہماری یہ پختون کلچر بھی ہے یہ ڈبل کام میں اس لیے کرتا ہوں میں کہتا ہوں مجھ میں جو کمی رہ گئی تعلیم کی میں کہتا ہوں کہ میرے بچوں میں یہ کمی نہ رہے اور مستقبل میں میرے بچے ایک نام روشن کرے کیونکہ ہر ماہ باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے کوئی کہتا ہے میرا بیٹا سی ایس ایس کرے پی ایم ایس کرے انجینئر بن جائے میری بھی ایک خواہش ہے کہ میرے بچے ڈاکٹر بنے لوگوں کی خدمت کرے پاکستان کا نام روشن کرے کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانی ہے حکومت کی طرف سے مجھے مختلف ایوارڈ بھی ملے اپریسیشن ساڈیوکیڈ بھی ملے میں کہتا ہوں یہ ڈی سی خیبر نے مجھے دیئے تھا ڈی سی پشاور نے دیئے تھا یہ ڈی سی راویل پنڈی صاحب نے دیئے تھا میں کہتا ہوں جیسے حکومت نے مجھے اپریسیشن ساڈیوکیٹ و ایوارڈ سے نواز ہے میں کہتا ہوں کہ حکومت میری سر پرستی کرے کہ اس کام سے مجھے بھی توڑا فائدہ ہو جائے اور یہ کام میں اوروں کو سکھا ہوں تاکہ میں بھی اپنے بچوں کو مستقبل میں ایک نام دے سکو میری بیٹی ہے لہ باغل اس کا تعلیم کا بہت شوق ہے وہ کہتا ہے پپا میں مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو خدمت کرو بس آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے تعلیم پر توجہ دے دو اپنے بچوں پر تعلیم کرو کیونکہ ایسے پذول ادھر ادھر جانے تھے بہتر ہے کہ آپ اپنا جو پڑھائی ہے وہ کرو کیونکہ پڑھائی کی قدر تڑپ ہوگے پھر یہ نہیں آتا ہے تعلیم کا ایک ٹائم ہوتا ہے تعلیم کرو تعلیم کرو گے تو مستقبل میں ایک نام پیدا کرو گے کل آپ اوروں کو تعلیم سکھاؤ گے کیونکہ تعلیم کرنے ایک صدقہ جاریہ ہے